اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ بہت سنائے سب ٹھیک تھاک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور بی اے کے سٹوڈنٹس اب سیزن آ گیا ہے ایک تو ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اکتوبر سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب مزہ آئے گا سردی کا کیونکہ بہت گرمی ہم نے برداشت کر لی دوسری طرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے کے سٹوڈنٹس اور ان کی ڈیٹ شیٹ بھی آ چکی ہے تو آج میں ایک بات کروں گا ان دو کورس کی جو بہت امپورٹن ہیں بی اے میں یہ سیکنڈ سمیسٹر میں ہوتے ہیں ان میں ایک ہے جی چودہ چوبیس انگریزی اس کو انگلیس ٹو بھی کہتے ہیں دوسری ہے جی چودہ انتیس ریازی میں نے میل کی تھی اپنی یونیورسٹی کو کہ آپ میتھمیٹکس کو ختم کر دیں یہ بہت مشکل ہے سٹوڈنٹس بچارے پتہ نہیں کتنے مشکل بورٹس چھوڑ کے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو میت ہے اس کو آپ جو ہے الیکٹیو کر دیں کہ بچے اپنی مرضی جس کی میت اچھی ہے بچے کی وہ رکھے جس کی نہیں اچھی ہونا رکھے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی یہ کمپلسری ہی رہی ہے یہ آپ کو پاس کرنی ہے تو میں نے بھی پھر چیلنج کیا کہ ہر سال ہر پیپر میں ہر سمیسٹر میں میرا بھی گیس پیپر پھر فورا لگے گا اور جو بچے میرا گیس پیپر پورے پاکستان سے جب بچوں کی مبارک بات آئی کہ سار جی آپ کو گیس پیپر ایسے لگتا ہے کہ پیپر ہی جیسے آپ نے بنایا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے اس دفعہ چودہ چوبیس چودہ انتیس دونوں کا حل شدہ سالڈ فائنل گیس پیپر الحمدللہ سلمہ الحمدللہ بنا لیا ہے تو ایسے بچے جن کو ڈار ہے کہ ہماری میت بہت ویک ہے چودہ چوبیس انگریزی انگلیش ہم کیسے پاس کریں گے تو یہ میرا پرسنل وارس ایپ نمبر ہے زیرو تری ٹو فور سیون ٹو ٹو فائی سیون ایٹ نائن وارس اپ جس وارس اپ میسیج کریں یہ آپ کو پی ٹی ایف فارم میں مل سکتے ہیں کس فارم میں پی ٹی ایف فارم میں یہ آپ کو دونوں کورس کے گیس پیپر مل سکتے ہیں فائنل انہی گیس پیپرز کو آپ نے کرنا ہے بکس کو چھوڑ دیں یہ میرا چیلنج ہے بکس کو سائیڈ پہ رکھ دیں چودہ چوبیس چودہ چوبیس کی بک کو الویدہ کہہ دیں میرے نوٹس میرے گیس پیپرز سے تیاری کریں الحمدللہ آپ پاس ہوں گے ایٹی پلاس مارکس لے کا ابھی جو اکتوبر نومبر میں ایکزام ہو رہے ہیں دو دار چوبیس میں جن کی دیل شیٹ بھی آگئی ہے اور یہ دو جو کورٹ ہیں بڑے ایمپورٹن کورٹ ہیں چودہ چوبیس اور چودہ چوبیس ان کے فائنل حل شدہ گیس پیپرز جو ہیں وہ موجود ہیں تو you can take only what's up ٹھیک ہے تو thank you so much پاکستان زندہ بات